جو آپ لوگ کہوں گے میں دلی سوچ رہی دی کہ آپ لوگوں کو آکر میں نام بول کر واپس دیری جمیلہ ہوں میں جیسے آپ لوگ کہوں گے میں آپ لوگ بات ماننے کے سیاروں دوستو نمشکار میرے نام سنجے مکگو اور موجود ہے دیش روزانہ کے ڈیجنل میڈیا منج پر بھارتی جنتہ پارٹی کی 66 کینڈیڈیٹ کی لسٹ آنے کے بعد جو گھماسان شروع ہوا تھا ابھی رکھنے کا نام نہیں لے رہا وہ گھماسان لگاتار جاری ہے حسار سے لے کے کرکشتر تک اور کرنال سے لے کر کے اور پانیپت تک آپ کہیں چلے جائیں بھارتی جنتہ پارٹی میں آپ کو بگاوت کے سر سنائی دے رہے ہیں تمام راج نیتہ پرتھلا سے ہوں چاہے وہ کرکشتر سے ہوں کرنال سے ہوں حسار سے ہوں پانیپت سے ہوں سونیپت سے ہوں بھاجپا کے اپنے نیتاؤں کو چیتاونی اور چنوٹی دے رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ اپنے فیصلے کو بدلیں نہیں تو ہم بدل جائیں گے کچھ نیتہ ایسے ہیں جنہوں نے کی پارٹی چھوڑ کر کے دوسری پارٹیوں کا رکھ کر لیا ہے ان کے اندر جیل شرما کا نام بھی ہے ان کے اندر اور بھی تمام نام جڑے ہوئے ہیں شمشیر کھرکڑا بھی اس کے اندر ایک بڑا نام ہے جو کی شاید جے جے پی جوائن کرنے جا رہے ہیں ان سب کے بیچ میں نظر ان پر بھی ہے کہ جنہوں نے اعلان کر دیا ہے چناؤ لڑنے کا اور ان بڑے نیتاؤں میں سے ایک نام ہے ساویتری جندل کا حالانکہ کسی پریشے کا محتاج نہیں ہے لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو ساویتری جندل کے جانے ان جانے سنے انسنے اور دیکھے اندیکھے ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ساویتری جندل کا آخر پروفائل کیا رہا یہ آپ جانتے ہیں کہ ساویتری جندل نوین جندل جو بھارتی جنتہ پارٹی کے کرکشتر کے سانسد ہیں ان کی ماتاشری ہیں ابھی جب چناؤ کی ٹکٹوں کا جو اعلان ہوا ہے کل اور ٹکٹوں کے اعلان کے بعد میں جب کارکرتاؤں میں روش جوش امانگ گتصہ اور لہر ان سب کو لے کر کی کیونکہ جوش وہاں ہے جن کو ٹکٹ مل گئی روش وہاں ہے جن کی کٹ گئی اتصہ امانگ تو کارکرتاؤں میں رہتا یہ ہمیشہ چاہے وہ بغاوت کا ہو ودرو کا ہو سمرتھن کا ہو پیار کا ہو یا للکار کا ہو تو ساویتری جندل کے کارکرتاؤں ان کے سمرتھک اکٹھا ہوئے ساویتری جندل جو ان کے بیچ پہنچیں کارکرتاؤں نے جو گگن بیدی نارے لگائے ان کو دیکھتے ہوئے ساویتری جندل نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ نردلی چناؤ لڑیں گی حسار ویدھان سبھا سے اور حسار ویدھان سبھا سے ان کا نردلی چناؤ لڑنے کے اعلان سے آپ یہ سمجھ لیں کہ دو ہزار چودھا کے بعد اب دو ہزار چوبیس میں ایک بار پھر سے ساویتری جندل اور ڈاکٹر کمل گپتا کا چناؤی بیسات پر مقابلہ ہوگا ہم نے سامنے کہا مجھے سیوہ کرنے کا میں بہتا ہمارے نہیں مجھے سیوہ کرنے کا مقابلہ نہیں گیا لیکن آپ لوگ جسر سے بہتا ہوں میں سکھ سے جو آپ لوگ کہوگے میں دلی سوچ ترائیدی کہ آپ لوگ کو آسکر میں نہ بول کر آپ نے سکھنے جاؤں گی نہیں سانے دیں گے نہیں سانے دیں گے نہیں سانے دیں گے آپ لوگوں کو آپ کو سکھتا ہمارے جیسے آپ لوگ کہوگے میں آپ لوگوں بہت ماننے کے چیاروں آپ لوگوں کو سانتری صندوق جیسے میں ماننے کے لئے تیاروں اور سانی جوز تھا سانتری صندوق جردد میں ہاں نہیں کریں گے تو ہاں نہیں جائیں گے سانتری صندوق جیسے اگر پچھلے دنوں کا راجنیتی گھٹنا کرم راجنیتیگ پریدرشت دیکھیں کبھی بسڈے کے نام پر کبھی ہوای جو ائرپورٹ بن رہا ہے اس کے نام پر اور یا پھر لوکل مددوں کو لے کر کے کمل گپتہ اور سابیتری جندل کے سمرتگوں کے بیچ میں من مٹاو کی تناو کی ان کے اندر گصے کی کروڈ کی یہ ساری باتیں سامنے آ رہی تھی لوگ سبح چنانو سے ٹھیک پہلے نوین جندل نے جوئن کی تھی بھارتی جنتہ پارٹی اور نوین جندل کے بھارتی جنتہ پارٹی جوئن کرتے ہی ان کو ٹکٹ مل گیا تھا کلکشتر سے لوگ سبح کا کلکشتر لوگ سبح کے لیے سابیتری جندل جو نوین کی ماتا جی ہیں انہوں نے گھر گھر دور ٹو دور جا کر کے کیمپین کیا یہی وہ دور تھا جب ہسار کے اندر ایک کارکرم ہوا اور ہسار میں اس کارکرم میں سابیتری جندل سہی تمام پورے جندل پریوار کو بھارتی جنتہ پارٹی کا پٹکا پہنا کر کے نائب سنگھ سینی اور منور لال نے بھاجپا مئی کر دیا حالانکہ آج سابیتری جندل کہہ رہی ہیں کہ ان کا بھاجپا سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے سابیتری جندل کہہ رہی ہیں کہ وہ بھاجپا کی پراتھمک سدسے بھی نہیں ہے ان کا بیٹا ہوگا نوین جندل لیکن وہ نہیں ہے سابیتری جندل ہریانہ کی راج نیتی میں جس پرکار سے بڑا نام ہے ویسے ہی عدیوگی گھرانوں میں بھی بڑا نام ہے دیش کی سب سے امیر مہیلہ سب سے امیر مہیلہ پورے بھارت کی اور اگر وہ دیوگ پتی بیو سائیوں میں کہوں کہ تو دیش کے جو سب سے بڑے رہی سٹین ٹاپ ٹین ہیں ان میں چوتھا نمبر ہے سابیتری جندل کا جندل سٹیلز کی مالک ہیں وہ راج نیتی میں ان کا پدارپن ہوا تھا دوہزار پانچ میں اور اس چناؤ کے بعد میں انہوں نے راج نیتی کے اندر نئی نئی بلندیاں چھوئی سابیتری جندل کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو سابیتری جندل کا جو جنب ہوا وہ 1950 میں اسم کے تین کنیام جلے کے اندر ہوا تھا 20 مارچ 1950 پندرہ سال کی سابیتری جندل تھی تب سابیتری ان کا نام رہا ہوگا جندل تو باد میں ہوئی پندرہ سال کی تھی جب ان کی شادی ہوئی سورگیہ اوپی جندل سے سورگیہ اوپی جندل اس سمیت چھ بچوں کے پتا تھے اوپی جندل صاحب اوپرکاش جندل صاحب پہلے سے ویوائیت تھے اور ان کے چھ بچے تھے ویدھیا دیوی ان کی دھرم پتنی کا نام تھا اور اوپرکاش جندل جی کی جو شادی دوسری شادی ہوئی سابیتری جندل کے ساتھ اس سمیت سابیتری ماتر پندرہ سال کی تھی کیبل پندرہ سال کی لگتا ایسا ہے کہ شاید جو اوپی جندل صاحب اور سابیتری جندل یا ان کے پریواروں کا جو آپسی سمپرک ہوا ہوگا کیونکہ کاروبار کے سلسلے میں اوپی جندل صاحب کلکتہ تک کا سفر کرتے تھے کلکتہ میں انہوں نے ایک انڈسٹری بھی لگائی تھی اوپی جندل سے سابیتری جندل کی شادی ہو گئی جب سابیتری جندل پندرہ سال کی تھی اور اوپی جندل ویوائد تھے اور وہ چھے بچوں کے پتہ تھے سابیتری جندل سے شادی کے بعد میں چار بچے اور ہوئے جن کے اندر نوین جندل بھی ایک ہے یعنی کہ نوین جو ہیں وہ سابیتری جندل اور اوپی جندل صاحب ان کے بیٹے ہیں سامانے پریوار کے اندر تھی ویعوسائی ایک کاروباری پریوار تھا اور ایک غریلو مہیلہ کی طرح سابیتری جندل کام کیا کرتی تھی پتھی کے کام میں ہاتھ بٹاتی تھی پتھی کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹانا جو ہوتا ہے اور امومن آپ گھروں میں دیکھیں تو امومن گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پریوار کی جو پرثم مہیلہ کم سے کم ہوتی ہیں وہ پریوار کے کاروبار ویوسائے راج نیتی ان سب کے اندر ان کا ہستکشیب ہوتا ہے تو سابیتری جندل کا بھی پاریواری کاروبار کے اندر پورا ہستکشیب تھا سمیں وہ آیا کہ اوپی جندل اوپی جندل نے راج نیتی کے تمام شکرچ ہوئے راجے صفحہ کے سدسے رہے لوگ صفحہ کے سدسے رہے کئی بار ویدھائک رہے سوبے کی سرکار کے وزیر رہے کانگریس میں بھی اور ہریانہ وکاس پارٹی میں بھی ان کا دردبہ رہا اوپی جندل صاحب ویدھائک تھے ہریانہ سرکار میں بھوپندر سنگھ وڈہ سرکار کے اندر وزیر تھے اور ایک دن وہ تھا جب وہ چودری سرندر سنگھ کے ساتھ میں ہوایی یاترہ کے لئے نکلے تھے کسی یاترہ پر ان کا جو ایروپلین تھا وہ پلین کرش ہوا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے اندر اوپی جندل صاحب اور چودری سرندر سنگھ دونوں کا نیدن ہو گیا اوپی جندل کے نیدن کے بعد ساویتری جندل کو راج نیتی میں اتارا گیا اوپ چناب ہوا ان کے نیدن کے بعد میں اوپ چناب میں ساویتری جندل بڑے انتر سے چناب جیتی ساویتری جندل چناب جیت کر کے ویدھان صفحہ میں پہنچ گئی پر ساویتری جندل جو ایک گرہنی تھی جو ایک ادھیوک پتی تھی ان کو بنا دیا گیا ہریانہ سرکار کا منتری 2009 میں جب دوبارہ ہریانہ ویدھان صفحہ کا چناب ہوا تو حسار سے دوسری بار پھر سے ساویتری جندل چناب جیتی پھر سے ویدھائک بنی پر ویدھان صفحہ میں پہنچی ہریانہ سرکار میں بوپندر ہڈہ سرکار پارٹ 2 کے اندر بھی وہ منتری بنی 2014 آ گیا 2014 کا وہ دور تھا جب بھارتی جنتہ پارٹی کی پردیش کے اندر ہوا شروع ہو گئی کمل گفتہ کینڈیڈیٹ تھے بھارتی جنتہ پارٹی کی 2014 کے ویدھان صفحہ چناب میں اور ساویتری جندل کینڈیڈیٹ تھی کانگریس کی ساویتری جندل وہ چناب ہار گئی اور چناب جیتے 2019 کے چناب میں ساویتری جندل سکریہ نہیں تھی جندل پریوار راجنیتی میں ہی سکریہ نہیں تھا 2019 میں پھر سے چناب جیتے کمل گفتہ اور 2024 کا چناب آتے آتے ساویتری جندل جندل پریوار بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو گیا اور بھارتی جنتہ پارٹی کی ٹکٹ کی ڈیمانڈ تھی ٹکٹ مانگ رہے تھے راجنیتی ایک سوطر بتاتے ہیں کہ ساویتری جندل کا نام جو بی جے پی کی کینڈیڈیٹ لسٹ میں تھا دو ستمبر کو جو بیٹھک ہوئی منوہردال کے نواز پر بی جے پی کی چھوٹی ٹولی کی راجنیتی ایک سوطر بتاتے ہیں کہ اس بیٹھک کے اندر ساویتری جندل کا نام کٹ گیا اس تک نام چلتا رہا دو ستمبر تک ساویتری جندل کا نام رہا اور پھر چار ستمبر کو یعنی کل بدھوار کو جب بھارتی جنتہ پارٹی کی سوچی آئی تو پھر سوچی سے نام گائب تھا ساویتری جندل کا اور وہاں لکھ گیا تھا ڈاکٹر کمل گپتہ ساویتری جندل کو ٹکٹ کٹنے اور کمل گپتہ کو ٹکٹ ملنے کو آپ تین بندوں پرماپ لیں ساویتری جندل کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کمل گپتہ سے چناب ہار چکی ہے نمبر ایک کارن ہوا اگر دوسرا کارن لیں گے تو ساویتری جندل کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ابھی وہ بھارتی جندل پارٹی میں شامل ہوئے ان کو ماتر دو مہینے ہوئے تھے اور اس وجہ سے لے کر کے پارٹی کارے کرتا ہوں میں روش ہو سکتا تھا کیونکہ نمی جندل کو بھی ٹکٹ ایسے ہی دیا گیا اور جو تیسرا جو پرماپ کارن ہوا ساویتری جندل کو لے کر کے جو ان کے ٹکٹ کٹی اس کے پیچھے تیسرا کارن یہ تھا کہ جو پارٹی کی انٹرنل باڈی ہے پارٹی کی جو انترک راج نیتی ہے اس کے سانچے میں کہیں ساویتری جندل کھارا نہیں اتر رہی تھی تیسرا پرماپ کارن گی ہوگا اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو تین وہ پوائنٹ تین وہ کارن جس سے کمال گپتہ کا ٹکٹ تے ہو گیا وہ کون سے تھے تو ان میں سب سے پہلا آ جاتا ہے کہ کمال گپتہ کا بھارتی جندل پارٹی بی جے پی آر ایسس کا کیڈر بیس کا نیتا اور کارے کرتا ہونا کمال گپتہ دو بار چناب لڑ چکے ہیں ان دور میں ان کی سسرال ہے کیلاش ویجے ورگیہ ان کو اپنا بہت نزدیکی مانتے ہیں جو بھارجبہ کے ہریانہ کے پرباری تھے مدیہ پردیش کے اندر بھاجبہ کی بڑی راج نیتی چلتی ہے اور کیلاش ویجے ورگیہ اور بھاجبہ کے بڑے نیتاؤں کے بہت نزدیکی سمپرکوں میں ہیں کمال گپتہ دوسرا کارن یہ ہوا اور تیسرا جو مہتپون کارن یہ ہوا کیونکہ سنگ کے دور میں پرچارک کے روپ میں بھی کام کر چکے ہیں کمال گپتہ اور ان کے جو سمککش تھے آج وہ رسس کے اندر بڑے پدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سبھی نے پیروی کی اور ٹکٹ مل گیا کمال گپتہ کو اور ٹکٹ کٹ گیا ساویتری جندل کا ساویتری جندل کا ٹکٹ کٹنے کے بعد میں حالانکہ جندل کہہ رہی تھی کہ وہ آئی تو اپنے کارکرتاؤں کو یہ بتانے تھی کہ اب چناؤں نہیں لیکن کارکرتاؤں کے جوش ہوش امنگ اتصا اور للکار کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب وہ ویدھان سبھا چناؤں لڑیں گی اب حسار ویدھان سبھا کا چناؤں بڑا روچک ہوگا حسار ویدھان سبھا کے چناؤں میں ایک طرف جہاں ساویتری جندل ہوں گی تو دوسری طرف ان کے سامنے کمال گپتہ ہوں گے اب ادھر بیچ میں کانگریس کے بھی ایک بڑے کینڈیٹ ہوں گے اور سمبھاوتہ وہ پنجابی کینڈیٹ ہو سکتے ہیں پنجابی سماس سے وہ بھی مہاجن صاحب کے پریوار سے ان کے ہی کانگریس میں جوئننگ ہو چکی ہے اور اگر اس کے بعد میں چلتے ہیں تو پھر کوئی کانگریس سے کوئی اور بھی کینڈیٹ ہو سکتا ہے لیکن ویشہ اگروال کینڈیٹ کے ہونے کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے اس لحاظ سے مانے تو حسار ویدھان سبھا میں ٹرینگریر فائٹ ہونا تے ہے لازم ہے نشچت ہے ایک طرف کمل گپتہ ہوں گے دوسری طرف ساویتری جندگ ہوں گی اور بیچ میں کانگریس ہوگی کیسا ہوگا چنہ ویران کیا ہوگا اس آر کا پرینام کمنٹس بوکس میں آپ ہمیں ضرور بتائیں جڑے نئے ہمارے ساتھ دیکھتے رہے دیش روزانہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں دیش روزانہ کے یوٹیوب چینل کو اور نئے ویڈیو کی نوٹیفیکشن پانے کے لیے بیل آئیکن ضرور کریں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک یا انسٹرگرام پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں